کہ آخر آدمی گناہ کیوں کرتا ہے وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے آدمی گناہ میں مبتلا ہو جاتا اختصار کے ساتھ میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا سب سے پہلا سبب گناہ ہونے کا ایمان کی کمزوری ہے جس آدمی کا ایمان جتنا زیادہ کمزور ہوگا اس سے اتنا ہی زیادہ گناہ ہوگا اور ایمان کی مضبوطگی ایمان کی پختگی کا آخری درجہ یہ ہے کہ آدمی سے گناہ ہی نہ ہو ایمان کی پختگی کا آخری درجہ یہ ہے کہ آدمی سے گناہ نہ ہو اور یہاں یہ بات معلوم ہے کہ یہ درجہ صرف اور صرف انبیاء اور رسول کو حاصل ہے انبیاء اور رسول کے علاوہ کسی آدمی کوئی مقام نہیں حاصل ہے جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ گناہوں سے دور رہے گا اور جس کا ایمان جتنا ہی زیادہ کمزور ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ گناہوں میں مضبوط ہوگا تو گناہ کے ہونے کا سب سے پہلا اور بنیادی سبب یہ گئے ایمان کی کمزوری لہذا ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہے ایمان ہمارا مضبوط رہے گا ہم گناہ سے اتنا ہی دور رہیں گے اور جتنا ہی زیادہ ہمارا ایمان کمزور ہوگا ہم اتنا ہی زیادہ گناہ میں ممتلا ہوتے جائیں گے تو یہ پہلا سبب ایمان کی کمزوری یہ بنیادی سبب ہے گناہ کے ہونے کا دوسرا اور تیسرا سبب اللہ کی یاد سے غفلت دوسرا سبب اور تیسرا سبب اللہ رب العالمین کے پکر سے غفلت آج آدمی اللہ رب العالمین سے بلکل غافل ہو چکا اللہ رب العالمین کو بلکل بھول چکا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ کی ذات کونسی ذات ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط لگی اتنا بختا لگی اسے اس بات کا علم لگی کہ اللہ رب العالمین ہم کو پکرنے پر قدرت رکھتا ہے اور جنازہ پر دست قدرت رکھتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین اسی کو پکڑتا ہے تو پھر اسے چھوڑتا نہیں تو اللہ یہ ذکر سے غافل ہونا اللہ ان کی یاد سے غافل ہونا یہ گناہ ان کے ہونے کا ایک گناہ دی اور اہم سبب ہے اور اسی طرح اللہ ان کے پکڑ سے غافل ہونا یہ بھی گناہ ان کے ہونے کا اہم سبب ایک مثال دوں ایک باپ کے دل سے ایک بیٹا بے شمار برائیوں کو چھوڑ دے باپ کے دل سے ایک بیٹا باپ کے سامنے وہ تمام کام نہیں کرے گا جو باپ کو نہ پسند دے کیونکہ اسے معلوم ہوگے کہ میری والدیں مہترم کو یہ کام پسند دے تو باپ کا دل ایک بیٹے کو برائیوں سے بچا رہا ہے باپ کا دل ایک بیٹے کو ان تمام برائیوں سے جو باپ کو پسند نہیں اسے دور رکھ رہا ہے لیکن افسوس ہے ایسے باشرور گنہکاروں پر جنہیں معلوم ہیں کہ اللہ کی ذات تو بحیثی اترم تمام کے تمام چیزوں کا یہاں تھا اللہ سے کوئی نہیں چھک سکتا بیٹے کو گناہ کرنا ہوگا کوئی ایسا کام کرنا ہوگا جو باپ کو پسند نہیں تو وہ باپ کے سامنے اگرچہ نہیں کرے گا لیکن اس کے پیچھے جا کے کر سکتا باپ جہاں نہیں دیکھ رہا ہے وہاں پہ جا کے وہ کرے گا لیکن اللہ رب العالمین کو اپنے علم کے ذریعے سے تمام چیزوں کا یہاں تھا کیے ہوئے اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے بھٹی ہوئی نہیں ہے اللہ رب العالمین علم کا کوئی آدمی یہاں تھا نہیں کر سکتا اللہ رب العالمین اپنے علم کے ذریعے سے تمام کے تمام چیزوں پر نظر رکھے ہوئے گئے اور اس کی نظر بڑی مضبوط ہے یہاں تک کی دلوں کے بھیدوں سے دلوں کے عراضوں سے بھی اللہ رب العالمین واقف ہے اللہ کو اس کے بارے میں بھی جانتا ہے تو تین اہم اسباب ہوگئے ایمان کی کمزوری اللہ کی یاد سے غفلت اور اللہ کی بکڑ سے غفلت یہ گناہ ہونے کے انتہائی اہم اسباب چوتھا سبب موت سے غافل ہونا موت سے غفلت یہ بھی گناہ کے اندر مختلع ہونے کا بہت اہم سبب ہے آج ہم موت سے غافل ہو چکے ہمارے ذہن و دماغ سے موت کا خوف نکل چکا ہمارے ذہن و دماغ میں تو یہ بات ہے کہ ہم کو اسی دنیا میں رہنا ہم کو مرنا نہیں کی گئے کئی جنازے ہم نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے خبرستان تک لے گئی ہوں گے روزانہ ہم کو پیغامات ملتے رہتے ہیں کہ فلا آدمی کی وفات ہو گئی فلا آدمی مر گیا ہمارا کوئی رشتہ دار وفات مر گئے لیکن ہمارے آنکھوں پہ ابھی بھی پردہ پڑا موت سے ہم تلقل غافل ہو چکے گئے اور موت سے غفلت موت سے غفلت یہ گناہ میں مقتلع ہونے کا انتہائی اہم سبب آدمی موت سے غافل ہو جائے وہ گناہ میں مقتلع ہو جائے گا اور یہ میں نے ہی جہاں بہت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاس پتلا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابے کرام کو ہمیشہ اس بات کی وصیت کیا کرتے تھے کم موت کو مدھولا بدل دلو حدیث دیکھے وعن ابی حلیلت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ رسل اللہ علیہ وسلم اکثیو ذکر حادم اللہ ذات یعنی الموت رباو تلمیدیو فی کتاب الزہر بارو ما جاءت فی ذکر الموت وقال امام التلمیدیو هذا حدیث صحیح اس حدیث پاک کو حکم لگایا مانے تلمیدیو کی حدیث سگی گئے اور کتاب الزہر کے اندر اس حدیث پاک کو نقل گیا حضرت ابو غریرہ رضی اللہ علیہ وسلم راوی حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اکثیو ذکر حادم النزار لذتوں کو توڑنے والی چیزوں کو چیز کو قسرت سے یاد کرو اکثیو ذکر حادم النزار اس چیز کو قسرت سے یاد کرو جو چیز لذتوں کو توڑ دیتی ہے جس چیز کی یاد انسان کے دل میں اللہ ربہ عالمی کو محبت پیدا کرجے اکثیو ذکر حادم لذتوں کو توڑنے والی چیز کو قسرت سے یاد کرو اور لذتوں کو توڑنے والی چیز کیا دے یعنی الموت یعنی موت کو یاد کرو تو جو آدمی موت کو جتنا زیادہ یاد کرے گا اتنا ہی زیادہ گناہ سے دور رہے گا اور جس آدمی کے دل سے موت جتنا زیادہ دور جائے گا جو آدمی موت سے غافل ہو جائے گا وہ آدمی موتنا کی زالہ گناہ میں مبتلا ہو تو موت کی یاد موت کا ذکر یہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور موت سے غفلت یہ انسان کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے ایک پانچوہ سبب آخرت سے غافل ہونا یہ بھی انسان کو گناہ کے اندر مبتلا کر لے گا اندیاء اہم ذریعہ ہے بھلو حدیث دیتے ہیں وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قد بمن آدم یوم القیامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاغ وعن ماله من این اتسبه وفیما انفقه وماذا عمل فيما علمه رواه الترمذی وفي قتاب صفة القیامة باب ان في القیامة وقال الامان الترمذی وحادا حدیث الحسر الصحیح اس حدیث پاک کے راوی مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ بھی مسعود ہے کہتا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمہ آخرت کہ یاد اگر ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے تو ہم گناہ سے بلکل دور ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آخرت سے بھی ہم عورات بلکل غافل ہو چکے آج ہم موت سے غافل موت کے ساتھ ساتھ آخرت سے بھی غافل اگر آدمی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ ہم کو مرنا دے مرنے کے بعد خبر کے اندر فرشتوں کے سوالوں کے جوابات دینے گے اور پھر قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو بھی ایک ایک لمحے کا ایک منٹ کا ایک سکرن کا حساب دینا گے تو آدمی گناہ سے دور رہے آدمی گناہ میں مبتلا نہ ہو یہ دیسے بار پڑھلا رہی ہے لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت ابن عیند ربی بنی آدم کے دونوں قدم اس وقت تک اللہ کی بارگاہ سے ہٹ نہیں سکتے حتی یسعال انخم سے یہاں تک کی اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں سوال کر لیتے ہیں لا تزول زالہ یزولو کے معنی حرکت کرنا ارے ہٹنا تو دور کی بات حرکت بھی نہیں پیدا ہو سکتی جنبش بھی نہیں ہو سکتی آپ کے دونوں قدموں میں لا تزول قدم ابن آدم ابن آدم کے دونوں قدم اس وقت تک اللہ کے بارگاہ سے نہیں ہر سکتے جب تک کہ وہ اللہ کو پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے وہ پانچ سوالہ کونس ہے ان عمرہی فی ما افنا اللہ عمر کے بارے میں پوچھے گا عمر کہاں گزاری کیسے گزاری کس چیز میں گزاری میں نے شالس سال کی پچاس سال کی ساٹھ سال کی ستر سال تو عمر آپ کو عطا کی تھی وہ عمر آپ نے کس انداز میں گزاری ان عمرہی فی ما افنا عمر کہاں گزاری یہ پہلا سوال یہ دوسرا سوال اللہ جوانی کے بارے میں سوال کہے عمر کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا سوال یہ ہوگا جوانی کو کہاں کھپایا جوانی کو عبادت میں لگایا یا اللہ کی نافرمانی میں لگایا جوانی کو دیوانی تو نہیں بنایا جوانی ہم نے تمہیں عطا کی تھی انتہائی ہٹے کٹے تھے طاقت تھی آپ کے پیروں میں چلنے کی ہاتھ سے پگڑنے کی دیکھنے کی سننے کی تمام چیزوں کی صلاحیت ہم نے تمہیں نوجوانی کے دور میں عطا کی تھی ان صلاحیتوں کا ان طاقتوں کا استعمال تم نے کس چیز میں کیا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَابْلَا اللہ جوانی کی بارے میں پوچھے گا کہ جوانی کہاں کھپا partisan یہ دوسرا سوال تیسرا سوال وَعَنْ مَالِهِ مِنْ اَيْنَكْتَصَبَعِ وَفِي مَا پہ خرچ گیا یا صرف یہ لگی پوچھے گا کہ مال کہاں سے کم آیا بلکہ دونوں سوال کرے گا مال کہاں سے آیا تھا وفیما انفقہو اور کہاں پہ خرچ کیا تھا حرام مال تھا یا حلال تھا حرام جگہ پہ خرچ کیا یا حلال جگہ پہ خرچ کیا تو یہ چار سوال ہوگئے وما دم عمیل فیما علماء اور جو علم تم نے سیکھا تھا اس پر کتنا عمل ہے تو یہ حدیث اگر ہمارے سامنے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے ہمارے زندگی میں آ جائے تو آدمی ویسے ہی گناہ سے دور ہے اس کے دلو دماغ میں یہ بات آ جائے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان سوالوں کا جوان اخوصے طرف کرنے والا گئے اور اس وقت تک ہم اپنی جگہ سے ہم نہیں سکتے جب تک ہم اللہ رب العالمین کے سوال کا جواب نہ دے دے تو انسان گناہ سے ویسے ہی دور ہے تو یہ پانچوی سبب ہے گناہ جو ہونے ایک چھٹی سبب چھٹا سبب شیطان کا غلبہ اگر انسان کے ذہنوں دماغ پر شیطان گارب آ جائے تو انسان کو کنہگار بانا دے اہم بات میں یہاں پر بتاتا چلوں اور اس کو آپ نوٹ کیجئے اللہ رب العالمین شیطان کو صرف محلت نہیں دی شیطان نے کہا تھا نا انزرنے الائیوں میں واصول قیامت تک محلت دے دے تیرے سارے بندوں کو گمراہ دے محلت کے ساتھ ساتھ انسان کو ہتھیار بھی عطا کیے گئے انسانوں کو گمراہ کر لئے پانچ اہم ہتھیار اللہ رب العالمین نے شیطان کو عطا کیے فائلی جیس شیطان ہم کو تو دیکھ سکتا ہے لیکن ہم شیطان کو نہیں دیکھ سکتا ہے انہو یاکم ہوا و قبیلہ من عیسو لا تراملہم اللہ نے فرمایا کہ شیطان اور اس کا قبیلہ تو تمہیں دیکھتا ہے لیکن تمہیں کو نہیں دیکھ سکتا ہے تو یہ سب سے اہم ہتھیار جو اللہ نے شیطان کو دیا کہ وہ تو ہم کو دیکھ رہا ہے لیکن ہم اس سے نہیں دیکھ پا رہے یہ پہلی ہتھیار دوسرا ہتھیار اللہ رب العالمین نے شیطان کو اس بات کی بھی طاقت اور قوت عطا کی کہ وہ ہمارے جسمیں میں بھی داخل ہو سکتا دوسرا اہم ہتھیار تیسرا ہتھیار شیطان کو اللہ نے اتنی صراعیت دی گئے کہ وہ برے کاموں کو مزین کر کے خمصورت بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کر سکتا انتہاری برے کام کو اچھا رہنا کر کے ہمارے سامنے پیش کرنے کی صلاحیت شیطان کو اللہ نے دیئے تیسرا ہتھیار چوترا ہتھیار اللہ رب العالمین نے اسے اتنی طاقت دی ہوئے کہ وہ چند منٹ میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنسا حضرت سویوان علیہ السلام کو واقعی آیا تیریہ فرمایا کون تخت کو لائے گا ملگہ سبا کا تخت کون ادھا کر کے لائے گا ایک نے کہا کہ آپ اس جگہ سے کھڑے نہیں ہوں گے یہاں سے ادھنگے لگی اس سے پہلے لائے گے دے دوں گا لیکن ایک دوسرے نے کہا جس کے پاس نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت ملا کر کے یہاں پر پیش کر دوں گا کتنی طاقت اللہ نے دی پتہ نہیں کتنے کلومیٹر کی دوری پر ہزاروں مل دور وہ تخت اور کہا کہ پلک جھپکے گا نہیں آپ کا اس سے پہلے وہ تخت ملا کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا یہ طاقت اور یہ قوت اللہ رب العالمین اس شیطانوں کو آتا لی تو جہاں وہ ہمارے جسم میں داخل ہو سکتا ہے جہاں وہ برے عملوں کو مزین کر کے ہمارے سامنے پیش کر سکتا ہے ورین اللہ رب العالمین اسے انتہائی مضبوط بنایا انتہائی طاقتور بنایا پانچوہ ہتھیار جو انتہائی اہم ہتھیار ہے جو ہمیشہ شیطان ہمارے ساتھ رہتا ایک شیطان تو ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود ہے اللہ رب العالمین نے لگا دیا گمراہ کرنے کے اس کو اسلحے اور ہتھیار دیو حدیث پر نے دیکھتے وَعَمَدْدِ اللَّهِ بِالْمَسْلُوْتِ نَضِيَ اللَّهُ تَعَالَهُ تَعَالَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ عَدٍ اِلَّا وَقَدْ اُقِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ قَالُواْ اِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِيَّاكَ إِلَّا أَنَّ اللَّهُ قَدْ آَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَا فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ وَفِي رَبَایَتٍ اُقِّلَ اُقِّلَ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِيَا رَبَاہُ مسلم فِي قِتَارِ صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالْجَنَّتِ وَرْنَا حضرت عبدالللہ بن محصوب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم میں سے کوئی آدمی نے گئے مگر اس کے ساتھ اللہ نے ایک شیطان لگا دیا اور وہ شیطان کس طرح سے قَرِين لفظِ قَرِين ایسا ساتھی قَرِين کس کو کہتے ہیں ایسے ساتھی کو جو اس کے ساتھ چمتا رہے کبھی اس سے جدہ نہ ہو الگ نہ ہو اِلَّا وَقَدْ اُقْتِلَ بِقِلِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ بحائیثیت ہے قَرِينُ اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیا گیا آگئے جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا آگئے صحابہ اکرام نے پوچھا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلمات کے ساتھ دے رہتا کہا ہاں وہ یہاں ہے میرے ساتھ دے رہتا لیکن میرے اب تمہارے میں فرق کیا ہے اِلَّا اَنْ اللَّهَ قَدْ آنَنْ يَلَيْ اللہ کی نے میری مدد کیا وہ اسلام لے آیا ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ فَأَسْلَمَ جِن لوگوں نے پڑھا تو یہ ترجمہ کیا کہ وہ اسلام لے آیا ہے اور جنہوں نے کہا فَأَسْلَمَ تو کہا کہ مجھے اللہ نے اس سے محفوظ کر دیا لیکن بہر آر ایک شیطان میرے ساتھ بھی ہے اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک شیطان شیطان میں سے ایک آدمی اور فرشتوں میں سے ایک ہر انسان کے ساتھ موجود ہے قَلِينُ خُلْ مِنَ الْجِنْ وہ قَلِينُ خُلْ مِنَ الْمَنَائِ ہر آدمی کو ایک شیطان اور ایک فرشتے کے ساتھ لگا دیا گیا یا ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ ہمیشہ موجود ہے تو اللہ رب العالمین نے شیطان کو بحیثیت قرین بحیثیت ساتھ ہمارے ساتھ لگا دیا گمراہ کرنے کے لیے ہم کو بھیکانے کے لیے لیکن یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے ہیں کہ جہاں پر اللہ نے شیطان کو اتنی طاقت دی رہے وہیں انسانوں کو بھی اس سے بچنے کی طاقت عطا کی ہے ایسا نہیں کہ صرف شیطان کو طاقت دے رہی کی جا کر کے میرے بندوں کو گمراہ کر بلکہ بندوں کو بھی طاقت عطا کی ہے کہ وہ شیطان سے کیسے بچے شیطان لگایا تو شیطان کے ساتھ ساتھ ایک فرشتہ بھی لگایا شیطان گمراہی میں لے جاتا ہے فرشتہ نیکیوں کی طرف راستہ دکھاتا شیطان بہکاتا گئے فرشتہ اچھائی کی طرف اس کی رہنوائی کرتا گئے اب انسان کے اوپر ہے امہ شاکرہ و امہ کفورہ چاہے شکر گزاری کرے چاہے اچھے راستے پر چلے یا بڑے راستے پر چلے اب فیصلہ حسان کے اوپر اور اسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دعائیں ہم کو سکھلائی ہیں شیطان سے بچنے کے لئے ان دعائوں کا احتمام ہم کو شیطان سے بچائے شکریہ